بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں جستجو کا سفر امان سے ٹریول اسٹری بنانا بہت ہی آسان ہے آپ کا ویزا سٹیٹس کوئی بھی ہو آپ ٹریول اسٹری بڑی آسانی سے لے سکتے ہیں اور پاکستانی پاسبورڈو انڈین پاسبورڈو بنگلہ دیشی پاسبورڈو کوئی بھی پاسبورڈو ٹریول اسٹری آپ کے بڑی کنٹریز میں ٹریول کرنے کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے ابھی پانچ کنٹری کا جو ٹریول پلین ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ اس ٹریول پلین میں شامل ہونا چاہتے ہیں گروپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا اکیلے خود سے جانا چاہتے ہیں پانچ ویزے لگا کے دیں گے آپ کو اور ایک ٹریول پلین بنا کے دیں گے آپ کو یہ ہے جناب ویتنیم یہ ویزا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پیپر ویزا ہوتا ہے ای ویزا جسے کہتے ہیں سنگاپور یہ بھی ای ویزا ہوتا ہے آپ کو مل جاتا ہے سنگاپور کا ویزا بھی ویتن ویک آپ کو مل جاتا ہے آگے آ جاتے ہیں جناب ایک اور ویزا ہے ملیشیا ملیشیا دو سے تین دن کے اندر آپ کو ویزا مل جاتا ہے یہ تینوں ویزے ای ویزا ہیں پیپر ویزا ہیں الیکٹرونکس ویزا بھی اسے کہتے ہیں اور اس کے بعد دو ویزے جو سٹکر ویزیں ان پراروں میں ہوں گے ایک ہوگا آپ کا تھائیلینٹ اور ایک ہوگا آپ کا انڈو نیشیا تھائی لینڈ کا ویزا ایک دن آپ پاسپورٹ دیں گے دوسرے دن مل جائے گا اور جو انڈونیشیا ہے جب آپ پاسپورٹ دیتے ہیں بیسی میں جا کے تو ٹھیک فور ورکنگ ڈیز میں آپ کو ویزا لگ کے پاسپورٹ واپس مل جاتا ہے بڑی آسان پروسس ہیں سمپل ڈاکومنٹس ہیں آپ کے یہ پانچ کنٹری ایک ٹرپ میں ہو سکتے ہیں ایسا کچھ لوگ کہتے ہیں جی ایک وقت میں اتنے ملک ٹریول کریں گے تو وہ ایکسپٹیب دیکھیں ٹریول تو ٹریول ہے بھلے ایک وقت میں کریں بھلے آپ لیدہ لیدہ کریں اب ایک وقت میں کرنے سے یہ ہے کہ آپ کا بجٹ بہت کم لگتا ہے آپ نے ایک لانگ ٹریول ٹکٹ لینی ہے جانے کی ایک لانگ ٹریول ٹکٹ لینی ہے واپس آنے کی بیچ میں جو کنٹریز ہیں ان کے انٹر کنٹری ٹو کنٹری بلکل بارڈر ساتھ ہیں بڑے سستے ان کے ٹکٹس ہیں اگر آپ مسکت امان سے آپ سلالہ جاتے ہیں تو تیس ریال کا ٹکٹ ہے یہ انٹر ہے لیکن اگر آپ ملیشیا سے تھائی لینڈ تھائی لینڈ سے ویتنیم یا باقی کنٹریز میں جاتے ہیں تو پندرہ سے بیس امانی ریال آپ کا ٹکٹ ملے گا اتنا سستہ ٹکٹ ہے باقی اس کے علاوہ آپ بائی ٹرین بائی بس بھی جا سکتے ہیں ایک کنٹری سے دوسری کنٹری اس کے علاوہ ان کنٹریز کے ہوتل بہت سستے ہیں بہت ہی سستے ہوتل ہیں کھانا پینا کافی سستہ ہے تو مین کہ یہ آپ کی ٹرائی اسٹری ان کنٹری میں بہت زبدست بن سکتی ہے اور آپ کا جو سب سے بڑی چیزیں وہ کانفیڈنس لیول بہت بڑے لیول پہ چلا جاتا ہے آپ لوگ چھے ٹرائی سا ٹرائی آٹھ ٹرائی دس ٹرائی یورو کی کر کے بیٹھ جاتے ہیں یہاں پھر لوگوں کو اتنے دھیر سارے پیسے دے کے جی ویزا لگوا دیں اب ویزا تو ہم بیسی نہیں لگانا ہے لوگوں نے تھوڑی لگوانا ہے لوگوں نے تو کوئی بھی کنسلٹنٹ ہے وہ آپ کا پیپر ورڈ کرتا ہے تو لہٰذا کوشش کیا کریں کہ اس کنسلٹنٹ سے رابطہ کریں جو کم سے کم آپ کو گائیڈ ٹھیک کرتا ہو آپ کو رستہ ٹھیک دکھاتا ہو نہیں کہ آ جاؤ پہے دے دو اور ہو جائے گا ہو جائے گا والا سسٹم جو ہے وہ نہیں ہوتا صرف پاس بورڈ کے اوپر ایک پاس بورڈ کے اوپر آپ کو ویزا نہیں لگتا پورا پراسس ہوتا ہے اس کے بعد ویزا لگتا ہے تو لہٰذا کوشش کریں سب سے پہلے آپ ٹرائیول ہسٹری کی طرف توجہ دیں تھوڑے سے پیسے لگتے ہیں یقین جانے آپ آفیس میں آئے میں آپ کو اتنا بہترین ٹرائیول پلان بنا کے دوں گا کہ آپ ایران ہو جائیں گے اتنے کم پیسوں میں پانچ کنٹریز کی ٹرائیول کیسے ممکن ہے یہ ممکن ہے میرے ساتھ جانا چاہیں خود سے جانا چاہیں دونوں اپشن موجود ہوں گے روحی میں آفیس ہے سلالہ میں آفیس ہے نائن سیون فور سکھ ایٹ وان ایٹری کونٹیک نمبر آپ کو سکرین پر نظر بھی آ رہا ہوں وٹس ایپ کال کریں آفیس آئیں کسی قسم کے انکوئری رہنی ہے صبح نو سے رات نو بج تک آفیس کھلے ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کو مکمل بریف کریں گے گائیڈ کریں گے یہ ویزے لگنے کے بعد پھر آپ شنجن کانٹریز یوکے یو ایس ایک کینیڈا اسٹریلیا نیو زیلین جس کانٹری کا بھی اپلائی کریں گے میں کہتا ہوں کہ ویزا آپ کو ملے گا تو لہٰذا پلان کر کے چلیں یار سٹیپ بے سٹیپ قدم بڑھائیں پھر آپ کامیاب ہوں گے ادروائز تو پھر آپ کی مرضی میرا کام تھا آپ لوگوں کو مکمل سمجھانا اور گائیڈ کرنا باقی میری خدمات آپ کے لئے ہمیشہ کی طرح حاضر ہیں